ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم کا بخارہ کے باغات کی طرف سے گزر ہوا عابد ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے عابد نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتہ ہوا آ رہا ہے خیال کیا کہ اس کے کالینے میں کوئی مزائقہ نہیں چنانچہ سیب اٹھا کر کالیا جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کانا ناجائز ہے اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اسے اس عمر کی اطلاع دے دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال مباہ ہو جائے چنانچہ باغ کے دروادے پر دستک دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں اسے بیچ دیجئے اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا اسے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتن کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا عورت نے جواب دیا کہ باغ کا نس حصہ میرا ہے اور نس سلطان کا ہے میں نے اپنے حصے کا سیف ماف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہے بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارہ سے دس دن کی مسافت پر ہے چنانچہ اس نے اپنا سیف کا نس حصہ تو آپ کو ماف کر دیا اب باقی رہا دوسرا نس اسے ماف کروانے کے لئے بلخ تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی اسی حالت میں آپ نے سارے واقعہ کی بادشاہ کو خبر کر دی اور نس حصہ سیف کے ماف کرانے پر طالب ہوئے بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا کل میرے پاس تشریف لے آئے میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہدادوں کی طرف سے پیغامی نکاح آ چکے تھے لیکن اس شہدادی کا باب یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیکوں کاروں کو بہت پسند کرتی تھی اس لئے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور ظاہر سے ان کا نکاح ہو جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادھم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دے گا کہ صرف نس سے حلال کرانے کے لئے بخارہ سے یہاں بلخ آیا ہے جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم دوسرے دن بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نس سے معاف نہیں کروں گا حضرت ابراہیم بن ادھم نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ابراہیم بن ادھم سے کرا دیا ابراہیم بن ادھم